بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں ابھی آپ کا اسلامیت کا سبجیکٹ ہے بچوں یونٹ فائی بکس آف اللہ یہ ہم نے کمپیٹ کر لیا تھا اور اسے سمجھ بھی لیا تھا اوکے ناؤ اوپن پیج نمبر ٹوئنٹی اور یہاں پر ایکسرس آئیز ہے آنسر دیس ٹھیکے بچوں یہاں پر کوسٹن لکھے ہوئے ہیں ان کے ہمیں آنسر لکھنے ہیں پیارے بچوں دو کوسٹن تو ہم نے کر لیے تھے اور آج سٹارٹ کریں گے کوسٹن نمبر ٹری یہ کتابیں لوگوں کو کیا دکھاتی ہیں پیارے بچوں آپ کو لیسن میں پڑھایا تھا دیکھیں بچوں یہاں پر لکھا ہوئے یہ کتابیں لوگوں کو دکھاتی ہیں کہ ایک اچھی زندگی کیسے گزاریں ٹھیکے بچوں آپ ان کا آنسر صرف لکھئے گا یہ کتابیں دکھا دیا ہیں کیسے اچھی زندگی کی گزاریں صرف آپ آنسر یہاں لکھئے گا ٹھیکے بچوں یہاں پر انہوں نے ایک لین نگاہی ہوئی ہے تو بس ان کو ڈیٹیل میں نہیں لکھتے صرف ان کا مقتصر سا جواب لکھتے ہیں یہ کتابیں ہمیں دکھا دیا ہیں کہ ہم کیسے اچھی زندگی کی گزاریں how to lead a good life question number D ہے how do we know what is right and what is wrong ہمیں کیسے جانے کے کیا ہے صحیح اور کیا غلط ہے ٹھیکے بچوں دیکھیں بچوں یہ بھی اس لیسن میں لکھا ہوا ہے اللہ tells us about what was right and what was wrong یہ آپ نے پڑھا تھا نا بچوں تو کون کیسے ہم جانتے ہیں اللہ tells us اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے تو آپ اس کا آنسر لکھئے گا اللہ has told us اللہ نے ہمیں بتایا ہے ٹھیکے بچوں اور یہ ہے question which book was given to prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ four holy books ہیں اور وہ کن نبیوں پر اتاری گئی ہیں وہ بھی آپ کو بتایا تھا اور یہ ہے قرآن مجید ٹھیکے یہ last book ہے جو last prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے ٹھیکے بچوں تو اس کا آنسر ہے قرآن مجید which book was given to prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دی گئی تھی تو آپ اس کا آنسر لکھے گا قرآن مجید ٹھیکے بچوں یہ آنسر آپ اپنے بک میں لکھئے گا اور ٹیچر سے چیک کروائیں hope کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اللہ حافظ بچوں